ترجیحت کیا وہ قوم ترقی کر سکتی ہے جس قوم کے ہنہار نوجوان بے روزگاری کے شکار ہیں اور اس قوم کے مالدار لوگ اپنے محلات سجانے اور سمارنے میں لگے ہوں کیا وہ قوم ترقی کر سکتی ہے جس قوم کے لوگ اپنے امام اور معزن کا اخفون چوس رہے ہیں اور اس قوم کی مسجدیں سنگ محلات سے سجائی کیا وہ قوم ترقی کر سکتی ہے ذرا سوچنے اور گور کرنے کی مات ہے جس قوم کی یہ سچوشن ہو سکتی ہے کہ وہ ترقی کر سکتی ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے اپنے ذات کے لیے اپنے فائدے کے لیے ہر ایک چیز کو ترجیح دے اور دوسروں کے مفاد اور دوسروں کے ذات اور دوسروں کے حقوق کو دبا کے خود اپنے کیا وہ قوم ترقی کر سکتی ہے دوستو ذرا سوچیں اور سوچ کے یہ بتائیں کہ کیا کون سکتی ہے